دیکھئے سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھیاکش مانی اکھلیش یادو جی کے مادھیم سے یہ جو سوچی آئی ہے جس میں میرا نام ہے میں اس کے لیے ان کا ہردہ سیاہ بھار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے گازی پور کے لیے مجھے اس یوگ سمجھا اور اب گازی پور کی جنتہ جو کافی دنوں سے گازی پور کی سیٹ کو لے کے تمام طرح کی چرچائیں تھی اور جو جنتہ کی بھاؤنا تھی خاص طور سے گازی پور میں جو گریب جنتہ کی بھاؤنا تھی مانی اکھلیش یادو جی نے انہی بھاؤناوں کا سمان کیا ہے اور کوشش کروں گا کہ ہم ان کے وشواس پر خریب دیں جس طرح کے سمجھ کرنے میں دوہزہ رنجس کا چناؤں آپ نے جیتا اور جس طرح سے آپ کے اوپر کیس مقدم ہوئے اس کے بعد آپ کے اوپر سماج بادی پارٹی نے اپنی دوسری ہی لسٹ میں نام جاری کر دیا تو ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی لڑائی اب کس سے ہے ابھی تو کوئی ہے نہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف بی جے پی کے لوگ چار سو کے پار کا نعرہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف ویوہار میں جس طرح سے گھبراہت دکھائی دے رہی ہے جن لوگوں کو جن لوگوں کے لیے دروازہ بند کر دینے کی بات کئی گئی جن لوگوں نے کیا کچھ باقی نہیں چھوڑا اور ان سب کو آپ ایک ایک کر کے کسی بھی طرح سے سویکار کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کو تاج پہنا رہے ہیں یہ ہتاشا کا گھوتک ہے اصلیت کچھ اور ہے ڈھال کا کام ہمارے دیش کی گودی میڈیا کر رہی ہے واسطرک واسطوک پریدش جو جنتہ کے بیچ میں ہے وشواس کھو چکی ہے باقت تھی پونجی تھی سمپدہ تھی اس کو لگاتار بندھک رکھا جا رہا ہے ائرپورٹ بیچے جا رہے ہیں ریل بیچی جا رہی پورٹ بیچے جا رہے ہیں بندرگاہیں بیچی جا رہے ہیں بیجلی پرائیویٹ ہاتھوں کو دی جا رہی بینکوں کا برا حال ہے مہنگائی بھرشتہ چار بیروزگاری یہ سارے ایسے مددے ہیں جس کو لے کر کے بیجلی پی ہتاشا میں ہے اور وہ کہتی کچھ ہے آپ کے پاس کلا ہے ہمارے گودی میڈیا کے لوگ گاجر کے ہلوے کو گوبر بتا رہے ہیں اور گوبر کو دیسی گی میں بگھڑا ہوا ہلوہ بتا رہے ہیں اس چطر روپ سے سماج وادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی کے گڑ بندھن سے اتر پردیش میں 2019 میں لوگ سبا کا چناؤ لڑا گیا اور موڈی جی کے نیتیت میں یہاں بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ جب لڑی تو بڑی سیٹوں پر 64 سیٹیں ایک طرف اور ماتر 16 سیٹیں وپکش میں کانگریز سپا اور بسپا جس میں بسپا کے کھاتے میں دس سپا کے کھاتے میں پانچ اور کانگریز کے کھاتے میں ایک سیٹ تو یہ نعرہ دینا کہ اتر پردیش میں اسی میں اسی دھراتل پر یہ سچائی نہیں ہے گازیپور لوگ سبا میں کیا کریں گے گازیپور کی لڑائی پہلے آنے تو دیجئے کون آئے گا آپ آپ میرا نام تو کسی سوچی میں دیکھ لیے گازیپور کے جنتہ کے دلوں میں بھی جھانک کے دیکھئے گا تو ملے گا بڑا کھڑی انت کیا گیا کہ گازیپور سے افجال انساری کو رہنے لڑنے یوگ نہ چھوڑا جائے اور کھڑی انت کر کے میرے پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئیں لیکن قانون کے راستے سے ہی ان بیڑی کو اور ان ہتھکڑیوں کو کھولنے کا کام ہم نے نیائے پالکہ کے مادیم سے الہاباد ہائی کورٹ سے زمانت ملی اممانی سروچ نیائلے سے جو سزا کا آدیش تھا وہ نیلمبت ہوا اور اس پرکار میری سنسط کی سدستہ بحال کی گئی اور جو مجھے چناؤ لڑنے سے ایوگ کر دیا گیا تھا مجھے پھر یوگ مان لیا گیا یوگ بنا دیا گیا تو اب پریشان یہ لوگ ہیں یہ کبھی کہتے ہیں کس کے کھاتے میں ہوگی کبھی کہتے ہیں کس کے کھاتے میں ہوگی کبھی اندر لوگ کے مالک پھیرا لگانے چلے آتے ہیں لیکن ابھی بھی فیصلے کی تلواب لٹکی ہوئی ہے ہائی پوڑ نہیں میں اس کے لیے شہرز تیار ہوں اور میں اب تک پانچ چھے ڈیٹ پڑ چکی ہر ڈیٹ پہ میرے وکیل کھڑے ہوتے ہیں ہمیں بے سبری سے انتجار ہے اس گھڑی کا کہ میری اپیل کا بھی فائنل ڈسپوزل ہو میں بیداغ چھوی کا انسان ہوں اور بیداغ ہی رہنا اور مرنا بھی پسند کروں گا یہ انتین سوال کیا پچھلے پرتیاشی منوز سنہ اگر آئیں گے تو چناو روچک ہوگا اتحاس پنہ دوھر آئے گا اگر وہ آئے تو سواغت ہے اگر وہ اپنے وارس کو لائیں تو اور زیادہ سواغت ہے اور اگر نیتری تو ان پریشتیتیوں سے گھبراتا ہے کچھ اور کھچڑی پکاتا ہے تو گاجی پور کی گریب جنتہ پر افجال انساری کو اٹوٹ وشواس ہے اٹوٹ پورا پوروانچل دیکھ رہا ہے جس طرح سے ہمارے پریوار کے ساتھ کھڑینت کر کے سرکار کی مشینری کا دروپیوک کر کے جھوٹے مقدموں میں فسا کے ہمیں ہی نہیں ہماری پریوار کے بچوں کو محلاؤں کو سب کو جس طرح سے اپمانیت کیا جا رہا جنگہ جمین کھیت باگ بگیچہ سب کچھ لوٹ لیا گیا پرباد کرنے کی کوشش کی گئی لیکن گاجی پور اور پوروانچل کی جنتہ کے دلوں میں افجال انساری اور پریوار کا آج بھی سممان ہے